بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے عزیز دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے خوش رکھے اور آباد رکھے تو آئیے گا آج پر میں آپ کی خدمت میں ایک مختصر چیزوں پر مستمیل ایک ایسا ماجون رکھنے کے لیے جا رہا ہوں جسے آپ ہم بستری کے وقت استعمال کریں جب بھی آپ کا ارادہ ہو کہ آج مجھے ہم بستری کرنا ہے تو ہم بستری سے ایک ڈیڑھ گھنٹہ پہلے دودھ کے ساتھ میں ایک چمچ آپ کو یہ استعمال کر لینا ہے پھر آپ ہم بستری کے لیے جائیے گا انشاءاللہ تبارہ کا وطالہ لونگ ٹائم تک آپ ہم بستری کریں گے کوئی شکایت کوئی شکفہ اور کوئی پریشانی آپ کو انشاءاللہ نہیں ہوگی اب آئیے گا ماجون ہم نے کس طریقے سے بنایا ہے اور کون کونسی چیزوں سے اس کو بنایا ہے سب سے پہلے آپ اس کے اندر شامل کریں گے سالہ پنجا پچاس گرام اس کے بعد میں دارچینی دس گرام جائفل پانچ گرام اور جاویتری پانچ گرام لے لیجیگا زافران چھ گرام آپ کو شامل کرنا ہے شہد خالص تمام دوا کے وزن کے برابر ان تمام اجزاء کو آپ اچھی طریقے سے کوٹ پیس کے باریک پورڈر بنا لیں اور صفو بنا کر کے شہد میں شامل کر کے اچھی طریقے سے حل کر لیں حل کرنے کے بعد جب آپ کا ماجون تیار ہو جائے اسے آپ اٹھا کر رکھ دیں وقت ضرورت دو گھنٹے پہلے آپ دودھ کے ساتھ میں ایک آدھا سے ایک چمچ استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے اللہ پاک آپ کو شفاعتہ فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ